ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک بار پھر آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل پارک ٹی وی پر انسان جتنا بھی اسمان کی بلندیوں کو چھو لے نت نئی ایجادات کر لے اور دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت مقامات کو دیکھ لے مگر اسے اپنے بجبن کی یاد دیں جو خاص قور پر اپنے بہن بائیوں والدائن اور دوستوں کے ساتھ گزرے لمحات کو وہ کبھی بھی نہیں بلا سکتا تو دوستو آج میں آپ کو جس شہر کی سیر کروانے والا ہوں جسے پاکستان کا کیلیفورنیا بھی کہا جاتا ہے اور خاص طور پر سٹرس پروڈکٹ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے ایٹین نائنٹی فور میں رکھی گئے بنیال والے اس گاؤں جسے گوندر فیملی کے ایک بزرگ بابا بلو نے رکھی اور اسی مناسبت سے اس گاؤں کا نام بلوار رکھ دیا گیا جی میرے دوستو تو جلدی سے باندھ لیجیے اپنا سیٹ بیلڈ تو نکلتے ہیں بلوار کے ایک شاندہ اور سفر پر نائنٹین نائنٹین میں بلوار شہر کے نقشے کی منصوبہ بندی میسٹر میلکم ہیلے نے کی جو کہ پہلے کلونی اسیسٹن تھا اسے بعد میں نائنٹین ایٹی فائی کو میوسپل کمیٹی کا درجہ مل گیا ہیر کی محبت میں دیوانہ ہونے والا رانجہ دیدو جو تخت ہزارے کباسی تھا بلوار کے قریب گاؤں کا رہیشی تھا اس شہر میں بلوارہ گوندر کامرہ چدر اور سلو برادری کے لوگ آج بھی اکثریت میں آباد ہیں اس شہر کی موجودہ آبادی 8724 افراد ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 83 نور پر آنے والا بڑا شہر ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شہر سے مناسبت رکھنے والا ایک پلوار شہر ہریانہ ڈسٹرک انڈیا میں بھی واقع ہے جس کی آبادی 11,2,181 افراد ہے بلوار میں چاول، گناہ، گندم، مکہی اور خاص طور پر مالٹا کینوں کے وسیع پیمانے پر پیدا کیا جاتا ہے جسے بیرون ملک بیٹھ کر کافی ذرے مبادلہ کمایا جاتا ہے جی میرے دوستو بلوار شہر گجراز سے سبودہ کے مین روڈ پر واقع ہے یہ ایم ٹو لہو سے اسلام آباد موٹر وے پر انٹرچنج سالم سے 12 کلو میٹر اور بیرہ انٹرچنج سے 30 کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے جی میرے دوستو پاکستان ریلوے کا سرگوٹر سے لالا موسا سیکشن بھی بلوار شہر سے ہو کر گزرتا ہے یہاں کی میجر انڈسٹری میں ٹیکسٹائل، نو شگر مل اور خاص طور پر چائنہوں پاکستان کے تعاون سے ٹائلز کی دنیا میں اوریل ٹائلز جہاں پر بنائی جاتی ہے جسے اندرونے ملک کافی پسند کیا جاتا ہے بلوار کے انڈسٹریل ایری کی بدورت کے یہ ایک افراد کو روزدار میسر ہے اگر بلوار کے انتظامی عمور کی بات کی جائے تو اسے 31 یونین کونسل میں تقسیم کیا گیا ہے سیاحت کے حوالے سے کھیبڑا پھلروان اور لجیانی قابل ذکر ہیں اگر بلوار کی سیاسی شخصیت کا ذکر کیا جائے حلک فیروز گان نون جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے اور انگریز گور کے آخری وزیر دفاع تھے جنہوں نے گوادر کو فریدکر پاکستان میں شامل کیا ادنان حیات نون ایکس فیڈرل منسٹر ملک آزم نون پولو کے پلئر کا تعلق بھی بلوار سے ہے بلوار میں نیری پانی کے لعویٹ پیو ویلز بھی موجود ہیں تعلیم کے حوالے سے یہاں پر کئی ایک کالجز بھی ہیں ایک قدرتی شکار کا اششہ حوالہ کی سینجیل ہے یہ علاقہ مرغابی اور کئی ایک انواح کے سیبرین پرندوں کا مسکن ہوتا ہے یہاں تقریباً پورا سال کئی ایک اقزام کی مجھنی یا شکاریوں کی دلچسپی کا باعث بنی رہتی ہے بلوار میں دون سے بنا خالص کھویا جہاں کی خاص ہوگات ہیں بلوار میں روڈ پر سخی شاہ سلمان نون حضوری کا دربار ہے جہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے بلوار میں ایک مشہور جلیبی چوک ہے دوستو جہاں آپ کو مختر اور رنگوں کی بنی جلیبیاں کھائیں گے تو ضرور مزا آئے گا اس کے علاقہ شوارما کباب وغیرہ بھی یہاں بیڑے مزے کے منتے ہیں یہاں کے مندر روڈ پر ایک قدیم مندر موجود ہے تو دوستوں میں آپ سے یہ التواز کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے ایکم کو بھی دبا دیں اور بن جائیں ہماری ٹیم کا حصہ تو دوستو کسی ملک اور شیئر کی درچس ملماد اور حقائق کے ساتھ ملتے ہیں کسی اگنی ویڈیو میں تک تک آپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ